بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز آئیم امارہ یوسف آج کی بات امارہ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج میں جس ٹوپک میں بات کرنے چاہ رہی ہوں وہ ساری جو خواتین ہیں اور آج کل گھر میں رہتی ہیں ان سب کا مسئلہ ہوگا آپ کی جو بات کہی جاری ہے بیگم بات کے لیے اس کو بیلیو کریں خیر میں نے کہا چلے دیکھ لیتے ہیں میں بھی خموش ہوگی میں بھی سرچنگ کرنا شروع ہی انٹرنیٹ پر سرچنگ کرتے کرتے ہیں مجھے ایک زدار سی بات پتہ چلی کہ جو ہر ایک آدمی کے اندر کومن ہے اور وہ کومن بات ساروں کو ہے کہ کیا بات ہو سکتی ہے کیسے شوہر کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن جو سب سے بہلی بات ہر ایک کے لیے سارے خواتین کے لیے ابھی میں بھی ان میں شامل نہیں ہوں جن کے شوہر ہیں ان کے ساتھ ہر بات مان رہے ہیں اور ہر چیز کر رہے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ مزہدار جو بات مجھے پتہ چلی کہ آدمیوں کی اگر میرے ویورز جو میل ہیں وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے پر بھی میرا کومنٹ ضرور کیجئے اور جو خواتین ہیں اگر وہ اس چیز کو ریالائز کر لیں تو وہ بھی ضرور کمنٹ کریں گے کہ یہ واقعی بات ہے کہ نہیں ہے جب سے انسان پتہ چلی پیچھے میں نے سٹڈی کیا سٹڈی کیا اور بانو کدسیہ کو آپ جانتے ہوں گے کہ بانو کدسیہ نے بھی کہا تھا کہ بڑی مشکل ہوتا ہے ایک پڑی لکھی خاتون کے لیے اور مرد کے دل میں جگہ بنانا یہ بات مشکل ہوتی ہے کیونکہ جو انٹیلیجنٹ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا دماغ کام کرتا ہے جن کا دماغ کام کرتا ہے جن کا دماغ کام کرتا ہے وہ سوچتی ہیں وہ آرگیو کرتی ہیں اور آرگیو کرتی ہیں لوجک مانتی ہیں یہ بات کیا تو کیوں کیا اگر ایسی بات ہے تو کیوں اگر یہ بات ماننی ہے تو ہم نے کیوں ماننی ہے کیوں ماننے ہم لوگ بات تو خیر یہ لوجک آپ کو لوجکل ریزننگ کے اوپر بات کرتی ہیں اور ان کی تنکنگ ایبلیٹیز ڈیویلپ ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں جو پڑی لکھی خاتون ہوتی ہیں بانو کدسیہ کی مطابق وہ ایک خاتون ہے جو پڑی لکھی ہوتی ہے اس کا دماغ کام کرتا ہے تو وہ عورت کبھی بھی شوہر کی پسندیدہ نہیں ہو سکتی اس کے مقابلے میں جو ایک خاتون جو انپڑ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ریلائز کر لیتی ہے کہ میں انپڑ ہوں اور میں جو ہوں اپنے ہزبنڈ سے تھوڑا سا کام ہے میرا جو مینٹل لیول ہے وہ اس لیول میں آکے اور ہزبنڈ کی بہت زیادہ تابع داری شروع کر دیتی ہے اور جب وہ بہت زیادہ تابع داری کرتی ہے اسی بہت زیادہ وہ ہزبنڈ کی پسندیدہ بن جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ آدمی کے دل کے اوپر وہ دل کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس طرح سے ان کی جو لائف ہے زندگی کا جو پائیا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے میں اپنے ہزبن کو یہ بھی بتانا چاہوں گے کہ وہ میرے ہیرو ہیں لیکن میرے کہنے کا انداز وہ دوسری لوگوں سے مختلف ہے کیونکہ لوجیکل ریزنگ ہے میرا دماغ کام کرتا ہے مجھے ریزنگ چاہیے ہوتی ہے میں آرگو کر سکتی ہوں میں کرتی رہتی ہوں بات کرتی ہوں رڑائی بھی کر لیتی ہوں لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں ساری زندگی کا ہمارا حصہ ہوتی ہیں سب سے پہلی بات جو آپ سب کو بتانے جا رہی ہوں میری سرچ کے دوران ایک بات پتا چلی کہ ہر ایک آدمی کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے وہ اس کی بہن کرے اس کی ماں کرے جو بھی کرے آدمی کو سب سے زیادہ بات جو اس کو ایک عورت کا غلام بنا کر رکھ سکتی ہے اور عورت کو آدمی کو اگر ہم لوگ یہ ریالائز کروا دیں کہ وہ ہیرو ہے بس ادھر ہی بات ہے کہ وہ ہیرو ہے بس آل ان آل ہے اس کو ہر وقت ریالائز کرتا ہے جب ہم پانچ وقت نماز پتھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کا ایک ریلیشن ہے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے آپ کو اصل میں یاد کرانا ہوتا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی ہمارا سب سے زیادہ پروٹیکٹر ہے اور اسی نے ہمیں پیدا کیا اور سارا کسی ہے یہ تعریف کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ہر کسی کو اللہ کو اپنا تعریف کرنا پسند ہے تو تعریف کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ہر مرد کی بھی کمزوری ہے ہر ایک انسان کی آپ سمجھ لیں یہ کمزوری ہے اگر ہم لوگ آدمی کو اگر ہم لوگ آدمی کو یہ ریلیز کرواتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے ہیرو ہیں اور آپ کے علاوہ اور کوئی ہمارا ہیرو نہیں ہیں دنیا کے اندر اور خدا کے بعد اگر کسی کا حکم ہوتا تو ہم آپ ہی عبادت کرتے تو یہ جو بات ہے یہ بات صرف کرنی نہیں ہے صرف ان کے ساتھ یہ بات کرنی نہیں ہے بلکہ ان کو یہ ریلیز کروانا ہے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ڈیلی باتوں کے اندر یہ آپ کروائیں گے تو آپ کے ساتھ ریلیشن بیٹر ہو سکتا ہے آپ اس کے دل میں ایک جگہ بن سکتی ہے میرے ہزمن کے دل میں جگہ کیوں نہیں بندی ہوں کیونکہ میں یہ چیزیں ہر وقت ریلیز نہیں کرتے ہیں میں اندر سے مانتی ہوں کہ ہاں وہ میرے ہیرو ہیں اور وہ میرے لئے ہی سب کچھ کرتے ہیں اور مجھے ان کا ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے لیکن یہ چیزیں ہر وقت ہم لوگ اپنے ہزمنز کو بتاتے رہیں کہ آپ ہی ہمارے ہیرو ہیں اور آپ ہی زندگی آپ کے بغیر نہیں ہے پس یہ چیز آپ نے ریلیز کرواتے رہنا ہے وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کا سائیکل ہے اور آپ کی زندگی کا سرکل ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو باتیں ہم لوگ کرتے رہیں گے ابھی ویڈیو کا ٹائنگ میں نے اپنے سے رکھا ہے تو آج کی ویڈیو کا یہ لیسن تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کے اوپر بھی پریس اور اور تاکہ آپ نے نئی سے نئی ویڈیوز تاکہ آپ نے نئی سے نئی ویڈیوز شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی